اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو فیصلے سے آگے چلی گئی ہیں دیکھئے دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں گری لیسٹ میں ڈالا گیا تھا اور اس وقت ایک ستائیس نقاطی ایکشن پلان جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ تھمایا گیا تھا کہ آپ نے یہ ستائیس پوائنٹس پورے کرنے ہیں کئی مہینے گزر گئے ہم سننے میں آ رہا تھا کہ چودہ پوائنٹس جو ہیں اس میں سے ان پہ ہم نے عمل درامت کر دیا ہے تیرہ شاید باقی رہ گئے ہیں جو دو دن پہلے سے میں ریپورٹ سن رہا ہوں کہ شاید اکیس پوائنٹس کے اوپر ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ عمل درامت کر دیا ہے اور چھ پوائنٹس شاید ابھی بکیا رہ گئے ہیں دیکھئے تین ایسپیکٹس سے ملکوں کو جانچا جاتا ہے ایک تو قانون سازی قانون سازی پوری کر لی ہے دوسری سٹیج پہ آتے ہیں کیا ادارتی قابلیت انسٹیشنل کپیسٹی جس کو کہتے ہیں کیا آپ کے ملک کے پاس اداروں کے پاس وہ قابلیت ہے کہ جو قانون سازی آپ کر چکے ہیں اس پہ عمل درامت کر سکتے ہیں اور تیسرا ہے ایچول کنوکشن ریٹ یعنی کہ اصل میں آن ڈا گراؤنڈ زمینی حقیقت کیا ہے سزا کے حوالے سے تو قانون سازی تو ہم بہت تھرک کر چکے ہیں لیکن جو اگلے دو سٹیپس ہیں ان میں ابھی سوالی نشان باقی ہیں جو سزا ہے کنوکشن ریٹ وہ پاکستان کا بہت لو ہے فینینشل کرائیمز کے اندر ہمارا ریٹ جو ہے وہ پانچ شے پرسنٹ سے اوپر نہیں جاتا میں آپ نے اپنے اپنے انٹرڈکشن میں کہہ دیا کہ متوقع ہے کہ ہم گریلیس سے چلے جائیں گے میرا خیال نہیں ہے کہ ہم گریلیس سے اس سال نکل پائیں گے نمسکر دوستو آپ سبی کا ہمارے ورلڈ نیو جانڈ ایڈیا چینل پر بہت ہی سواغت ہے یہ دی آپ اس چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب کرنے نہ بھولی اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر تو بنتا ہے دوستو تو چلیے چلتے ہیں آج کے ڈاپک پر اپنی آوام کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ فاتف کی بلیک لیسٹ اور گریلیس سے بچے ہوئے ہیں پر جب اس پاکستانی ریپورٹر نے ان کو حقیقت سے رو برو کر آیا تو ان کی حالت دیکھنے لائک ہوگی پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان گریلیس میں ہی رہنے والا ہے پاکستانی میڈیا اپنی جہالیت کا پردستن کرتے ہوئے اپنی آوام کو کچھ یہ بتا رہی ہے کہ وہ گریلیس سے باہر نکل چکے ہیں اور اب وہ انڈیا کو بلیک لیسٹ اور گریلیس میں ڈالنے کی کوسس کر رہے ہیں پاکستان کے خود کے تو ہاتے پتے ہیں نہیں اور وہ انڈیا کو فاتف میں بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو گریلیسٹ اور بلیک لیسٹ میں ڈال دیں گے ایسی کومیٹی صرف پاکستانی میڈیا سے ہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے اس کومیٹی کے بارے میں آپ کا کیا اپنین ہے پلیز کومیٹ میں سیئر گیجے گا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اٹھ سیر کرنا نہ پھولے گا جائے ہن جائے بھار آج ایف ایٹی ایف کا پیرس میں جلاس ہو رہے جو کہ 23 اکتوبر تک جاری رہے گا اب اس میں متوقع ہے کہ جی پاکستان گریلیسٹ سے باہر نکل آئے گا کیونکہ پاکستان نے ایف ایٹی ایف کی جو جانب سے دیئے گئے 27 نکات تھے ان میں سے اکسریت پر عمل بھی کر لی ہے اور ان کے حوالے سے قانون سازی بھی کر لی گئی ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے ناظرین کے بھارت جو ایف ایٹی ایف میں ایک مضمون سازش کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں مضمون سازش کے تحت پاکستان کو گریلیسٹ میں بقاعدہ دھکیلنا چاہتا تھا بلکہ بلیک لیسٹ میں دھکیلنا چاہ رہا ہے اس کی کوشش آج اللہ نے چاہا تو ناکام ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی بھارت کے لیے مشکلات پیدا ہونے کی بھی توقع کی جا رہی ہے بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ بھارت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ گزشتہ دنوں میرے پروگرام میں ڈاکٹر موید یوسف بھی تھے اور ان کا کیا کہنا تھا کہ جی بھارت کے پاکستان میں جو مختلف دہشتگردی کی کاروائیاں ہیں اس میں ملوث ہونے کے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہیں اور متعلق ادارے اور دفتر خارجہ اس پر کام بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی بھارت کی دہشتگردوں کو فنڈنگ فرہم کرنے کے حوالے سے امریکی رپورٹ بھی آ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس میں کیا ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اور کتنا جلد بھارت کے دہشتگرد چہرے کو پہچان کر ایف ای ٹی ایف اسے بلیک لسٹ میں شامل کرتا ہے ہم نہیں نکل پائیں گے آپ کو یہ لگتا ہے آپ کا یہ کہتا ہے بقاعدہ کہ ہم نہیں نکل پائیں گے اس سال دیکھیں بہت حد تک تو یہ نمبر کا سوال ہوتا ہے اگر پچاس سے پجتر تک کے درمیان کسی ملک کے نمبر آتے ہوں تو وہ گری لسٹ میں ہی رہتا ہے اگر پچاس سے نیچے چلے جائیں تو پھر بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے لانسٹ ٹائم جب ہماری امریکل رینکنگ سامنے آئی تھی تو ہم بال بال بچے تھے بلیک لسٹ سے اس کے بعد ہم نے بہت ساری قانون سازی نئی کر دی ہے اور کچھ اداروں میں ہم نے قابلیت بھی پیدا کی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم سیونٹی فائیو سے اوپر جا سکیں گے تو اس بنیاد کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہم گری لسٹ میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے جی بگیڑ سب آپ نے پوائنٹ بھی سنا ان کو امید یہی ہے کہ اب بھی ہم گری لسٹ میں ہی رہیں گے اس سال ان کو امید نظر نہیں آتی لیکن بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ شاید ہم اس سے نکل آئیں گے اور جو بھارت ہے خاص طرح اس کو موت اور جواب مل جائے گا آپ کسے دیکھتے ہیں پوری سیچویشن کو ڈاکٹر فیدہ مجھے سر میں ڈاکٹر فارق سلیم کے آواز نہیں آئی ہے لیکن what i can understand میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان کی بات کا لوگلو باب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرے جو ان کا انالیسز ہے definitely مہارے معاشیات ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں گہری نظر رکھتے ہیں ایک آنمی پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نہیں لگتا کہ اس سال ہم گریلیس سے باہر آئیں گے جی بالکل i think i agree with him اور اسیا پیسیفک گروپ کی جو رپورٹ ہے دس دن پہلے جو آئی ہوئی ہے سپٹمبر میں آئی تھی اس پہ بھی انہوں نے اسیس کیا ہے کہ پاکستان کا گریلیس سے ابھی نکلنا مشکل لگتا ہے but in any case اللہ کے شکر ہے کہ پاکستان will not go in black with the way انڈین are trying کیونکہ چائنا، ٹرکی و ملیشیا تین لوگ انہوں نے چاہیے ہیں اگر آپ کے سپورٹ پہ ہیں تو you remain grey list, you go on black list لیکن black list انڈین کے لئے you need 12 members approval جو i think it looks difficult انڈیا is doing their best انہوں نے وہاں پر ایک ہستن lobbing form بھی آیت کی ہوئی ہے امریکن that busy in their election but still امریکن کو push کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی خدا نہ خاصہ پاکستان کو black list پہ ڈالیں تاکہ ہمارا سی پیک منصوبہ 60 billion ڈالر کا وہ سائٹ ریک ہو جائے but اس کے علاوہ جو ان کی observation ہے کہ out of 27 points پاکستان نے دو پہ بہت عمل کیا ہے کچھ آگے چودہ پوائنٹ ہیں جس پہ تقریبا کافی حد تک عمل کیا ہے کچھ ابھی رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ apprehensions ہے جسے پیسے گروپ کی کہ یہ ذرا مشکل ہے لیکن پاکستان کو اس وقت we have to be very offensive I wish کہ ہم نے امریکن سے بات کیا کہ what all we have done for americans ہم نے افغان طالبانز کو اور امریکن گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کو بٹھایا دوہ میں ان کے مذاکرات کروائے پھر ان کا معاہدہ کروایا اب ہم کتنی افرٹ کر رہے ہیں انٹرا افغان ڈالوگز کے لئے کروا بھی دی ہیں اور ابھی اور حکمت جار بھی آئے ہوئے تھے ابھی ہم سے پھر ڈاکٹر عبداللہ آئے ہوئے تھے تو ہم نے یہ بھی کافی افرٹ کر رہے ہیں now what are we ہم نے آپ کی کا عکل ٹھڑٹ کر رہے ہیں آپ نے اِوپی نوکللللہ ہی ہمیں افغان ڈالوڈ آفیس کی مستدر بدمی کو میں نے کبھی نہیں سکنا کی اتنے افغان ڈالوڈ آفیس شئیرا کو اوڈلہ ہیں اور نہ وہ عمام کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہم نے امریکن سے کیا 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 کرixo ہے کشمیر کے بارے cupcake شکیہ بات کی ہے ایف ای ٹی وی کی بات کی ہے بھی نیشنل سکریری ایڈوائزر جو موئی جوسف ہیں کرن تھاپا کو انٹروو دیکھتے ہیں انہوں نے بڑی کلیر ایلیگیشن لگایا اور جسٹی پیر ایلیگیشن انڈیا کے اوپر ایک جو امریکن جریدی نے نکالا کہ جی گلوبل ٹیرزم انڈیا کر رہا ہے وہ کلیر ہے فورٹی فور بینکس نے وان پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی جو ہے وہ منی لانڈنگ کی ہے اور وہ ظاہر ہے منی لانڈنگ کہاں جا رہی ہے افغان تالیبانس کو اس کے بعد دہش محبت کو اس کے بعد جو ان کے اور جو چار کرنے گروپ بنائے ہیں وہاں فنڈنگ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ آپ کے سامنے کسی کی تھی پیس جنیشن وار میں پاکستان میں ٹیرزم کر رہے ہیں یہ ساری چیزوں کا اگر ہم دیکھیں دن بھی ریلائز کہ ہمیں بھی اب کوشش کرنی جی کہ انڈیا کو ایف ایٹی میں لے کے جائیں اس کو بیک فوٹ پر ڈالیں بیٹر کرنی شایئے انہوں نے کیا جواب دیا مہنگائی کی اوپر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جتنے بھی سرویز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کی جو اولین ترجی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ مہنگائی کی ہے اور مہنگائی بھی پچھلے تقریباً سال بھر میں دو سال بھر میں تاریخی طور پر یعنی کہ ستر سال میں معاشی تاریخ میں جو ہم نے مہنگائی نہیں دیکھی تھی اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑی ہے جیسے اگر ٹاماٹر کا بتایا جا رہا ہے جو حکومت کے اپنے درائے ہیں عداد و شمار ہیں سال بھر میں کوئی ایک سو سترہ فیصد پڑ گیا دو سال پہلے جو آٹے کی قیمت تھی وہ تقریباً پہتیس چھتی روپے کلو تھی اب ستر پچھتر روپے پہ چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ سمجھے ستر اسی فیصد انکریز ہو گئی بیجلی کی قیمتیں بھی ایسے ہی اوپر جلی گئی ہیں تو مہنگائی بلکل اولین ترجیح حکومت کی بھی ہونی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہیں نہ تو حکومت کی ترجیح ہے نہ آپوزیشن کی ترجیح ہے ہمارے ہاں زیادہ تر فوکس جو ہے وہ سیاست کے اوپر دیا جا رہا ہے شاید میڈیا بھی زیادہ سیاست کے اوپر ہی فوکس کرتا ہے جو بائیس کروڑ عوام کے پروبلمز ہیں جس میں مہنگائی نمبر ون ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا گا مطبع سیاست بھی ان کی تبھی چلے گی رہا جب عوام ان کو ووٹ دیں گے مینڈٹ دیں گے عوام ووٹ کب دیں گے جب عوام کو یہ ریلیف دیں گے یعنی عوام اس کو ووٹ دیں گی جو عوام کو ریلیف دے گا اب عوام کو جو مہنگائی دے گا عوام تو پھر اگلے الیکشن میں اس کو آؤٹ کر دے گی تو سیاست بھی ریلیٹ کرتی ہے نا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے دیکھئے معیشت کا اور سیاست کا جیسے آپ نے بھی کہا بہت گہرا تعلق ہے اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ جس بھی ملک میں اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو اس کی معیشت جو ہے وہ سیٹی پٹھنی پہ نہیں چلتا ہے ہماری اپوزیشن ہے وہ ہمارے وزیر آدم کو سیلیکٹڈ بار بار کہہ رہی ہے جو وزیر آدم صاحب ہیں وہ اپوزیشن کو گینگ اپ ڈیکوائٹس چور اور ڈاکو کہتے ہیں تو دونوں طرف اتنا زیادہ اختلاف ہے اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے اتنا ادم استحکام ہے کہ کسی کا بھی معیشت کے اوپر وہ فوکس نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور ڈاکو سب ایسے میں جو فوریل انویسٹرز ہیں وہ بھی کبھی انویسمنٹ نہیں کریں گے نا وہ بھی ظاہری بات ہے ان کو کوئی سٹیبلیٹی جب نظر نہیں آئے گی تو پھر کوئی انویسمنٹ کیسے کرے گا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں صرف انویسمنٹ کا معاملہ نہیں اور بہت ساری چیزیں بلکل اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اور ہمارے ہاں جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا آپ دیکھیں گا کہ یہ ایچھے جو ہے یہ ایمپروو نہیں کر پائے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے